بات کی دلیل ہے کہ جو کسی موسم اور فصل سے متاثر نہ ہو اسے ذکرِ حسین کہتے ہیں تو عرض کر آتا کہ خدمت میں کہ رسول نے اس کاغرہ سے اس ذکرہ سے کٹھنے کی اور اس کے گھر تک پہنچائی جب اس کے گھر تک کٹھنے پہنچائی تو ایک برتبہ باتواجے ہوئی رسول سے تو دیکھا تو تھا نہیں کہ یہی محمد نام سنتی تھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا نام سنتے رہتے ہیں دیکھتے نہیں ہوتے تو اس نے نام سنتا رسول کا دیکھا پہنی گناتا ہے تو کہتے ہیں رسول سے کہ بندل کا تیرا حسان کی تونے اپنی بزنی کٹھنی مجھ سے لے کہ میرے گھر تک پہنچائی تو بھائی بہت بری تو میرے پاس کہنے ہو دنہار میں کچھ نہیں ہے تجھے تو البتہ کہ مسیح کرتی تو رسول نے کہا کہ آئی مسیح قدر کو سب سے رابطہ رکھنا کبھی محمد سے رابطہ نہ رکھنا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسم اس لئے بہر میں خسد سل اس کی شکایات سنی تو مسکراتکہ رسول نے کہا کہ میں ہی تو محمد ہوں جس سے راتے کے لیے تم منا کر رہے ہو چوکے ہرے تم محمد ہو تم ہی محمد ہے جس کے بارے میں میرا برا نزد کیا تھا اور تم نے تو اتنا اچھا اصلاح پیش کیا کہ میری بچھنی لے کے اتنے عظیم رسول ہو کے مسلمانوں کے میرے گھر تک پہنچائی تو مسلمانوں کے رسول محمد اب میں کافرہ نہیں رہنا چاہیتی مجھے قیمہ تعلیم کرو ایک املا سوال لے سب سنے نہیں سوال لے ہر لفظ سننے والا نہیں ہو کوئی سننے کے سوال لے والا تو یہ سنے بھی یہ لفظ سوال ہے دو فطرے یا رکھیں یہ سارے باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ نفرت نفرت سے نہیں مٹھتی محبس مٹھتی اگر ہم سماج سے مہاشرے سے قیزیم سے کنچر سے سوسٹی سے کمپنٹی سے بستی سے محلے سے شہر سے بلک سے نفرت کو بٹانا چاہتے ہیں تو نفرت کو نفرت سے نہ بٹاؤ محمد کے ذریعے نفرت کو بٹانے میں یہ کامیان مصرح ہے جو ہمیں محمد وعالی محمد دے دیرہا ہے باجی صرف رسول ایک صرف رسول اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ یہ کہا ہے ایک مکیہ پہ وہ کہہ رہا ہے ایک مدینہ کے صدادے دے دیرہا ہو مجھرے نبوی ہے اصحاب سے غریب ہوئی ہے نبی بیمبر پہ ہے خطبہ واجب دے رہے ہیں اور ایک امیس صحابی عرب پتی صاحب زرد پر لباس پہنے گئے خشم لگا کے بڑی آن آن شان کرو فرد جاؤ جناب کیسا آیا اور وہ غریب صحابی نبوی کے پاس بیٹھا تھا نبی کا غریب صحابی ظاہر ہے کہ غربت تو چہے سے میٹے پکتی ہے نباس اس کے نباس پھٹے ہوگے پیوندار تھے مجھلے تھے اور وہ جو ضرد بخ صحابی بہنے میں نباس آیا عرب پتی اور جھوکے سے بہت گیا آدمی جب جھوکے سے آیا جاتا ہے نا تو وہ دیکھ نہیں ماتا کہاں کیسے بیٹھنا ہو آیا آئے وقت پر روحا کے خطبہ جمعہ میں وہ پیٹھ لیا تو ایک مرتبہ اس عرب پتی صحابی نے انہوں سے اتنے شروع کیا نبی نے خطبہ واجب کو کھا اور اس عرب پتی اپنے صحابی سے مخاطر ہو بد اخلاقی وہ گناونا جرم ہے کہ جس کے لئے خطبہ واجب کو روکو اور تبلیج خطبہ واجب روک دیا یہ نہیں کچھ سوچا نسو کہ میں اپنے بھرے مجھلے میں جھوکوں گا جھوکوں گا بولوں گا تو یہ کیا کہے گا صحابی اس کی کوئی روٹس نہیں آج سماج میں اور ماجرے میں کیا ہے کون روکے تو کون روکے کون بولے ہم سے کیا فلا شخص نماز نہیں پواتا مانو بے کون روکے تو کون روکے کون بولے ہم سے کیا بولے فلا شخص ہٹا کٹا صحت من ہے باہر روزان میں روزان نہیں کرتا کون روکنا تو چاہیے باجب ہے مگر کون روکے کون ٹکی کون بولے ہم سے کیا مطلب ہے ہائی میں تین لاکھ روپیاں لگنا ہے ارے اس کے پاس تو پس پچیس تیس لاکھ ہے تو کہنا تو چاہیے بھئیہ ہش کر لو مر جاؤ گے بھی یہ یہودی مرو گے یا انسائی مرو گے مگر کون روکے کون ٹکی کون بولے ہم سے کیا مطلب ہے فلا شخص جس کا سور صاف اکم غلط ہے اگر یہ حرام ہے تو کرنا چاہیے باجب ہے مگر کون ٹکی کون ٹکی کون بولے ہم سے کیا مطلب ہے ہم گو کے بھوڑ کے روک کے کسی کو اپنا دشمن کیوں بنائیں تو مولا نے کہا اور سنویں جو میں گو چاہوں کہ بطلب یہ ہے کہ اچھے زمین آپ پر رکھا برے زمین آپ پر رکھا غلط کو بھی دوست رکھا اور برے کو بھی دوست رکھا اس لئے ضروری ہے کچھ لوگ تبلیغ کر کے دشمن بناو تاکہ میدان محشر میں وہی دشمن گواہ برسکے کہ آپ نے بھی معلوم بھی کیا تھا نہیں نے مرکر بھی کیا رسول نے کیوں کہا خدبہ واہین ہو کہا کہا تو نے دامن کیوں سمیٹا کیا دامن کے ذریعے تیری دولت اس پہ کائل آتی یا اس کی غربت تجھ پہ کائل آتی شریف نشت تھا وہ صحابی کھلا ہوں میں کہا رسول اللہ کی نوار ہے بڑا مجمع جوار ہے صاحب نشت صاحب ترجم کہ میں اس غلطی کے تدارت میں اپنی عادی دولت اسے دیتا ہوں یہ کہتے بڑھ گئے وہ غریب سامیت تھا کہ کہ مجھے اس کی عادی دولت نہیں چاہیئے پھر اکھرا ہوا پھر اکھرا رسول اللہ پھر اکھرا نہ پھر اکھرا پھر اکھرا پھر اکھرا ahahaha پھر اکھرا پھر اکھرا دوس loc جد personas כże وہ כ motif تھVery edit Anderson itis hav havia کہ اخلاف کا وارش ہمارا ہاتھ بہول آنے گی جس نے پوری زندگی اخلاف یاد کا ترس دیا ہے حضرت علی نے ظاہری خلافت ملے کے بعد اسلامی اسلامی گورنیوں کا جو کئی پیٹر بنائے وہ گزشتہ تینوں طرفہ سے ہٹھ کے کوپہ کو قرار دیا اس لئے کہ مدینہ انٹریر میں پہتا تھا مدینہ گوشے میں پہتا تھا اور اس وقت عرم میں تین انٹرنیشنل مارکر تھی ایک سیریا دوسرے مکہ تیسرے کوپہ علی نے داروس سکرم اپنی خلافت کا اس لئے کوپہ قرار دیا تاکہ یہاں رہتے اسلام کو بہت تیزی سے پھیلانے کا موقع مل سکے تو آپ دیکھیں پانک سال تک علی رہن، تخلیمت، ایز اسلامی وزیر اعظم اور پان سال کی علی کی گورنمن کا طرز اعمال یہ تھا کہ جب بائی سے رمضان کو امام حسن نے وہ کمپلین ریجسٹر دیکھا شکایتی ریجسٹر جس میں پبلک کو یہ اختیار رہتا ہے کہ حکومت سے کوئی شکایت ہو تو درج کریں مگر پان سال کی گورنمنٹ میں کسی نے بھی نہ لکھا کہ ہم علی کی حکومت میں بھوکے تھے، پیاسر تھے، بے آسر ہے یہ ہڑی رکار ہے یہ وہ جنگ آگے ہیں علی کی پان سال کی گورنمنٹ یہ آپ قرآن کے بے سکیں یہ، خواب ہوتی رائے لوگ مانگ آئے لیکن میں اس کی اہمیت کو مازے کیے مقابل آگے نہیں justified دیکھا مجھے نین ارم حضرت علی کی پان سال کی گورنمنٹ میں کئی کوئی ریکارڈ ہے اسلامی ہسٹری کا جن جن لوگوں نے بھی ایک کی خلافت پر پانچ سال کی خلافت پر اور حکومت پر قنم اٹھایا ہے سب نے یہ لکھا کہ کوئی بھیک باندنے والا نظر نہیں آیا اس پر مجھے زور دیتا ہے میں یہ بات سنی ہوئی نہیں ہے سکتا ہوں دیکھیں وہی آتھوں سے وہ جو اپنے کو درمتی یا اپنی عمل پر سوچھتے ہیں وہ جو بڑے اہم نوا لکھا ہے اپنے چوراؤں پر اپنے عوامی جگہوں پر وہاں بھی بھیک مانتے ہوئے دیکھتے ہیں دستے سوان دراج کرتے ہوئے دیکھا ہے مگر علی کی پانچ سال بھی گورنمنٹ میں رکار ہے کوئی بھیک باندنے والا نظر نہیں ہے الوکتہ الوکتہ کوفے میں صبح صبح ایک دن ایک یہودی تھا جو ہاتھ پھیلا رہا تھا کمبر دور کے آئے کبورا ایک شخص ہے جسے میں نے ہاتھ پھیلا کے ہوئے دیکھا ہے بڑے مولا یہ لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے جو جملوں کی حرارت اور فطرائی کی طلب کو سمجھتے ہیں مولا علی نے کہا خمبر اتنی جلدی میرے پاس اس یہودی کو لے گیا ہو کہ اس کے ہاتھ پر کوئی بھیک کا پیسہ رکھ لے پا اسے بھیک نہ ملے اتنی جلدی تم جاؤ اور دور کے میرے پاس لے گیا ہو تو بھیک بس بھیب کے لئے ہاتھ ملایا تھا اس کے ہاتھ پر بھیب کے کوئی درہم دینا کسی نے نہیں رکھا تو کمبر لے کے آئے جا گئے رہا سوئی کمبر لے کے آئے مولا علی کی خیالتی اور کبولا جی ہے یہودی جو بھیب مان رہا ہے مولا علی نے اس یہودی سے کہا اے یہودی میں اسلامی سپر اتھاٹی اور فل پاور ہونے کے ناکے تمہارا منتلی بے یعنی شہریہ تمہارے اخراجات کا اسلامی برتل بات سے مقرر کرتا ہے تجھے بھیک ماننے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ یہودی ہے حضرت علی کہتے ہیں تجھے اسی طرح جینا ہے جس طرح ایک میانی زندگی مسلمان جی رہا ہے علی نے کمنا اگر سے حضرت مجھے تقریب ہوگی علی نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کی اپنی حکومت میں دوسرے تجھے کا شہریہ نہیں رہا دیا حضرت علی نے کدھی ہوگی یہودیوں کو دیں عیسائیوں کو دیں کابیوں کو دیں یہ مسلمان کو مسلمان اور کمان ہوگیا وہ مجبور تھا علی نے پوچھا بھی اس کو کہ تُو بھی کمان میرے گا کب میرا مالک بہا بے رہے ہو ایک تغییر عرصے سے میں اس کے گھر خدمت کر رہا ہوں میرے ہاتھ پر جب کام کر رہے تو اس نے رکھا جب میرے ہاتھ پر کمزر ہوگئے تو مجھے گھر سے نکال کر رہا ہوں اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں کہ میں بھی کھی مان ہوں تو حضرت علی نے کہا اسلامی پر کلمان سے تمہارا وظیفہ مفرر ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک مان میں ایک ضرورت نہیں علی کے عظمت کو سلام کر لیتیے میں اس جلے کو سنے ایک بات جو کہنے جاتا ہوں آقا علی نے اس مجبور یہودی کے ساتھ میں ایک نوز بھی میں ہی کہا کہ تُو گرمہ پر لے تو میں بہتر مہر سے تیرا شہریہ جاری کروں میں اس طرح کوئی بات نہیں یہ اور بات ہے کیونکہ بات جو متاثر ہو گیا اور مسئلہ اسی لئے کہ ایک واقعہ اور ہے حضرت علی نے کہا کہ کہیں کوفے سے بار اٹھار کلو لیٹر جائے قبضہ تھا حضرت علی آرہا ہے تو اُن کے ساتھ ایک عیسائی تھا مدیس کے طرح کی اپا ہو یا مدینہ اس وقت تو عیسائی اور یہودی تھی تو ایک عیسائی تھا وہ حضرت علی کا حفظ پر جب عیسائی پہ پھر آنے لگا بڑی توجہ رکھی جب عیسائی پہ پھر آنے لگا تو اپنے گھر کی طرف مونے لگا تو چلنے میں بہت راستے پہ ایک برتا اس کو قدموں کی چاہت سنائی اس نے ملکے دیکھا کہ وہی میرا ہم سفر ہے تو میرے راستے پہ یعنی حضرت علی نے اس تو اس عیسائی نے کہا حضرت علی سے اے میرے ہم سفر ہوں یہ تو تمہارا راستہ نہیں ہے کہاں بھئی میرا راستہ نہیں ہے یہ تو مجھے معلوم ہے میرا گھر تو آگے ہے یہ تمہارا ہی گھر کا راستہ ہے کہ میرے گھر کے راستے پہ تو کیوں چل رہا ہوں کہ اس لیے میں چل رہا ہوں کہ ہمارے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ جب تمہارا کوئی ہم سفر ہو اور وہ رفصت ہونے لگے تو اس کے راستے پہ چل کے تو بھی دیر اسے رفصت کرو کہ اگر اسلام میں اتنی عالی خواہ کی تعلیم ہے ہمارے راستے پہ بھی دیر اسلام میں ہوں خواہ میں ہوں چند قدر اس کے راستے پچھن کے علی نے ہوشاہ اسلام کے راستے پر اسے چل وہاں یہ جو کرتے ہیں تو کیا کہنا ہزت علی کی سیرت کا اور ارتلاقی نمونوں کا اور ا تڑی اتنی عمر نموں کا یہ کہہ وہ در عمری بلے لازم قمائے کہ حضرت علی نے جو خوش بیش کیے ہیں آلہ علاقے وہ ناکھا بھی نہیں سکتا ہم تو اپنے سبی رشتہ داروں حفیقی لوگوں سے چانسل رحمی کے قطعہ جاتا وہاں معاف کرنے کے لیے تیار ہو اور بتا ہے کہ امید ہے اللہ جلدی ہمارے گناہوں کو معاف کر دی جلدی اللہ وہ لگاتے ہیں اچھا وہ ہے بھی صحیح مجھا حضرت علی نے اسے خطاب کر کے کہا ایک جلد راضی ہو جانے والے خدا ہم جلدی راضے ہوتے ہیں نسی سے نہ مارے اختیار میں اپنی موت ہے نہ صحت ہے نہ دولت ہے نہ اولاد مگر ہم جلدی راضی نہیں ہوں اور وہ اللہ اس کے اختیار میں پرین کائنات ہے وہ جلد راضی ہو جانے والا ہے تو ہم تو بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی چاہیے اللہ ہمیں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جلدی سے ہم سے راضی ہو جائے تو ہم بھلدوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا حضرت علی نے تو اخلاق کی جو آرہ مسار پیش کر دی اس کا کوئی نبولہ ہی نہیں ہے اپنے قاتل کو جامع شیر کلارا معمولی بات ہے اپنے قاتل کو اپنے بیٹے معامل حسن کے ذریعے حکومت دودھ کا پیارہ پیش کروانا یہ اخلاق کی آلہ مسار معصوم معزمین وہ قیامت کی چاریس نے کہہ گئے وہ کہتا ہے وہ اپنے سر پہ سخابت کا تاج رکھتا وہ اپنے سر پہ سخابت کا تاج رکھتا مراف ممن خوداتا بزگار یعنگا اللہ اللہ یعقین حیدی اللہ 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 یہ اخلاق کی نہیں ہے محضرت علی کے بعد اسی لیے خلاق حسنہ کا باری سمارہ دوستا ہے ایک شامی شخص آئے تو حضرت امام حسن کے سامنے روبر گالیاں دیکھا تمہارا دادا کافر کانو کانے یہ خرابی وہ خرابی امد برات باتا ہے جو وہ گالیاں دیتے دیتے رہ گیا 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 تو امام حسن رکھا تو لے پاس لباس نہ ہو تو لباس نہ ہو بوکھا ہے تو کھانا کی نہ ہو یاسا ہے تو پانی پھلو زادے راہ کی ضرورت تو زادے راہ ہو سواری نہ ہو تو سواری ہو قیام پھرنا چاہے تو میرا گھر آزنا ہے ارے حضرت ابنے عدی یہ تی دیر تک مجھے تم کو پراہ بھنا تھا تمہارا یہ خواہ میں خلا کو گواہ بنا کے بیٹھا ہوں روح زمین پر آپ کا سب سے بہت دشمن ہے اب خدا ہے اب تمہارا سب سے بہت دوست کرنا پھر وہی تکلاس کرنا کہ نفرت نفرت سے نہیں مرتی محبت سے نہیں اور اُن میں تھائی کی صیرت کا وارس میرے کی صیرت کا وارس اور پاپ کی صیرت کا وارس تمہارا تیس رہا ہے صبح آج ہو اور آیا ہے ماں بھی مانگنے کی اتنے بلد خطا کار اور مجھل کو قوم محبت سے جو بظاہر کربلا کے پورے واقعے کا سمیدار جو بہت دوست کرنا ہونے راستر ہوتا کرنا تو پھرے واقعے پر سمیدار ہے لیکن نظرگاروں اور رونے والے ہیں ماں کی مانگنے لوایا ہے تو ہر کی ماں کی مانگنے کی طریقہ ہے سب ایسا نہیں اکنا سکتے جو ہوتے ہیں بیٹا ساتھ میں ہے غلام ساتھ میں ہے بیٹے کا نام علی ہے غلام کا نام اوپیر ہے اور چلنے لگا ہے گھر کی گھر حسین کی اور چلنے لگا تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں مجربوں کی طرح جانا چاہتا ہوں پر زندے زہرہ کے لوگا ہے بیٹے تھے براہ دو باپ اب بیٹا تھا لیکن باپ نے ایسا کیا تو باپ کہا ہے بیٹے نے باپ کہا میرے لار ایک کام آنکھ رو میں نوازہ رسول سے آنکھیں کیسے لیا میری امت نہیں میری کام باپا پھر کیا جائے تو کہا میری آنکھ پا پھٹی باپ لوگوں نے باپ اور چلا اور کا بیٹا ساتھ میں غلام ساتھ میں چلے پتم چلے تھے وہ کہ حسین نے دیکھا میرا میمان آ رہا ہے حسین نے کہا حباس علی اکبر میمان کے استعبال کے لئے تو تو حضرداروں عباس آگے تھے اور جیسے عباس نے پیش آدمی کی ہے تو بیٹے نے ہلکے علی نے کہا اللہ کا بیٹا کیا ہو کہ خواہ خوشہ نصیب کہ علی کی طورنا اب البزر استعبال کے لئے چند خدمار علیکم اس سے زیادہ اس سے زیادہ بیٹے نے کہا اللہ کا بیٹا کیا ہو کہ اندلال بیٹا کیا کہ بابا اب تو ہم شبیئے بیروں پر استعبال کے لئے اور بندے رہے ہو کہ بیٹے ہیں بنا کہ ایک مرتبہ بیٹے نے اپنے جسم کی پوری طاقت سے بیٹھنے پڑا اللہ کا بیٹا ہم کیا ہو کہ بابا اب تو خود نبی کیا دواس حسین تو حسین آگیا ہے اس طرح تو سامنا ہے حسین بیٹے ہیں دیکھیں کہ کتنا بڑا اصلاف کے لبونہ دا ہے اور کہتا ہے ہاتھ بتا رہا ہے ہاتھ میں پھٹی بڑی اور رو رہا ہے اس کے لقصار پر ندامت کیا رسول روتے ہوئے کہتا ہے پرزندے رسول میری خطا معاف ہو سکتی حسین نے کیا کہ کوئی تانہ دیا کوئی تانہ دیا کوئی تانہ نہیں دیا فاورا صاحبِ بلکِ عظیم کے بارے سے حسین نے کہا اور میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا ایک معافی کا سمی ہے معافی کا مزدہ صدا خوشی میں ہو رونے میں کہتا ہے زہرہ کے لان تو اسے یہی امید تھی مگر میرے مولا میرے مولا جن میں ایک راستہ ہوگا محمد شاہداب عظیم محمد شاہد محمد شاہد محمد شاہد محمد شاہد ایک یہ یقین ہے وہ کوئی اور نہیں وہ عصتوں کی شہزادی خوفے کی ملکہ رسول کی نواسی اٹھارہ باجوں کی بہین حرد زینب ولیہ مقام کی ردے کی آواز خسین کے کہاہوڑ تو انہیں بہت صحیح بچایا وہ بہترین کے لئے کہ مولا آپ نے باہت کر دیا اکل دنان ہوگئے لیکن مزید دل کی تسلیح کے لئے چاہتا ہوں یہ ذرا شہزادی سے بھی معافی نہ ہوں اس کے لئے کہا کہ چاری اکبر عباس لے جاوہر کو معافی باہر دیکھتا تو کوئی خیمہ ہے خیمے میں شہزادی سے سربا چادر مگر عباس علیہ السلام نے پردے کے کمالے احتیاط یہ خیمے ایک چادر اور کہیں چند ادھر ہو رہے ادھر چادر پھر خیمہ پھر خیمے کا پردہ کہ سر بچانے ہوئے اور اب گفتگو ہو رہی ہے ایک مرتبہ بھر کہتا ہے نبی کی نمازی میں معافی مان رہا خیمے سے آراز جی گھر معافی مان کر زینب کو شرمیتا تھا زینب تو یہی شرمیتا ہے کہ تم بہمان بکہ رہا ہو تمہیں تو گھر پھاری نہیں بہمان رہا ہو مگر اے گھر میں گوانا کرتی ہوں کہ اگر مختب یادے کا خوکہ ملا تو تیری لاش پھر بھائی کہکے پھر ہوگی وہاں کی صورت پھانی نہیں دے سکی مگر اے گھر میں میرے باما کی مرنے کی اجازت دے بڑے حملے کیے ہیں بڑے دشوروں کو مارا ہے لیکن ایک برطان جو گھوڑے سے پھر رہا لگا تو آماز دی بابا خبر ہو مرنے کی صورت پھر ہو مرنے کی صورت پھر ہو خاتگ Ronan مرنے کی صورت پھر ہو مرنے کی صورت پھر ہو مرنے کی صورت پھر ہے میں حسین نے کہا ارے یہ مناسبہ ہو کہ کوئی کہا بیٹے کی لاش لائے میں حسین کو تیرے بیٹے کی لاش ملے اتھاؤ گا ارے کملا کے میدار میں جب حسین علی اکبر کا ملاش اتھاؤ گا کہا عشقلی آگے ملیاتا اور میں پاندھو گا یہ آپ کا جوان میں کہا ہے آپ ناش ممتا ہے اسم اللہ ناش ممتا ہے سلام سلام ہائیہ خود کنہ لے 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 شہزادہ لے کنہ لے زبن سیدے کا حصہ مجیسے ازائے سیدے شوقہ کی سکتے سے ہمارے بیٹوں کو فرماؤں فرماؤں ہمارے بیٹوں کو فرماؤں فرماؤں ہمارے بیٹوں کو فرماؤں فرماؤں جو بیٹوں نے شکاہ کاملہ اور حیلہ کا فرماؤں فرماؤں ہے